کہ کہاں پر کون سی برادری کے لوگ بستے آپ الگ مت کیجئے ان کو ہم ان کو اپنا باڈی کا پاٹ مانتے ہیں سیمان چل ہماری دھرتی ہے ہم قریب کے رہنے والے ارڈیا کے رہنے والے اگر کٹھیار کے مسلمان کو کٹھیار کے انسان کو اگر کوئی دکتت ہوگی تو پروٹیسٹ کرنے میں عبداللہ صالیس ہم سے پہلے پہلے رہے گا آپ تحدیق کیجئے تب جا کر کے کوئی بات کہیے تو ہم اپنے صدر صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے صدر صاحب ابھی دو تین دن پہلے ایک جلسے میں ہمارے خلاف بچارے بہت بولے بہت تعریف کی ہماری بہت تعریف کی اللہ کرے کہ بھائی ہم تو ان تعریف کے حقدار نہیں تھے تب بھی وہ تعریفات ہمارے کیے گئے لیکن اتنی بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے ہمارا جوان آپ کو اس طرح کی خبریں فوروڈ نہیں کر لیں اس کی تحقیق کیجئے حقیقت کیا ہے میں چار سال سے کٹھیار میں پورنیا میں کشن گنج میں کسرت کے ساتھ جاتا ہوں چار سال سے کبھی کوئی بات نہیں ہے کبھی اس طرح کی بات نہیں ہے اچانک کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا اندر اندر پلاننگ کی اور مولانا کو لو جناب مولانا کو بدنام کرو اور ایک دو دن کے اندر اگدم امبار لگا دیا گیا مولانا کے اوپر الزاموں کے اگر ایسی بات ہوتی ہے اگر سماعت کے کسی وقتی کے ساتھ کوئی اگر برا کرتا ہے تو دس لوگ پوچھتے ہیں کہہ رہے یہ کام تم نے کیا ہے کہ غلطی ہوئی تم سے اگر ہوئی ہے تو توبہ کرو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اوپر تحمت لگے پوری صورت نازل کی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ عائشہ تم غلط ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی پرچے نہیں نکالے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ان کو زانیا نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مجرم نہیں سمجھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ عائشہ اگر تم سے چھوک ہوئی ہے اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے کون پوچھتے ہیں محمد الرسول اللہ ہم اور آپ محمد الرسول اللہ سے بڑھ نہیں گئے ہم نے زنا نہیں کیا کسی کا ہم پر اگر میں وقتم ہو اگر میں مجرم ہو تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا عبداللہ کیا عیسیٰ ہوا ہے تو آپ اپنے بیان کو رجوع کیجئے اگر میں نے عیسیٰ کوئی بیان دیا تو میں سو بار واپس لینے کے لئے تیار ہوں سو بار لیکن آپ نے پوچھنا گوارہ نہیں کیا آپ نے کہا کہ نہیں اسٹیس پر استعمال کرو مولانا کو بدنام کرو یا قوم کا کوئی اچھا جمی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بدنام کرو نہیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک روم میں ایک جگہ لے جا کر اس کی عزت کا احترام کرتے ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے یہ اصلاح کرنے جائے یہ اسلام کا طریقہ ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں میرے بھائیو بہت آسان ہے اس دھرم کو بدنام کرنا بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ دھرم یہ مذہب یہاں تک پہنچا ہے خدا رہا اس کو بدنام نہ کیا جائے صوبہ بحار کے جناب حضرت شیخ نازم عالی حفظ اللہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس کا لیب کے ذریعے ٹیسٹ کرائیے بھیجئے اس ویڈیو کو کہاں ہیدر آباد لیب میں بھیجئے ہیدر آباد میں سب سے پرانا لیب ہے سب سے مضبوط لیب وہاں فورنسک لیب میں جانچ کرائیے بلکہ اگر میں مجرم قرار پاتا ہوں تو جناب مجھے صرف سیمان چل میں کیوں بھارت میں کیوں مجھے پوری دنیا میں بیڑھ لگا دیجئے مجھے مجرم سمجھ کر کے جیل کروا دیجئے لیکن پہلے find out you have to find out what is the reality what is the truth of this incident اس کا کیا مطلب ونہ پتا ہے کیا بولا بھی عریدوار میں ہوا نا ہمیں اور آپ کو معلوم نے پوچھے گرو جی سے جو لوگ فیس بک میں لکھتے ہیں ہمارے نوجوان وہ لوگ میرے پاس ایک تو دھائی سو لائن کا دھائی سو لائن کا ہمارے پاس ایک مضمون بھیجا کسی نے دھائی سو لائن کا بولا یہ دیکھیں مولانا میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا جس نے لکا میں جانتا ہوں ہمارے ہی علاقے کے بلکل جزت ہمارے قریب کے اور پتا چلا جب ہم نے ان کا پوچھا ارے یہ تو نام جانا پہچانا لگ رہا ہے ہم نے کہا کہ یہ وہی شخص ہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا یہ وہی آدمی اب پتا ہے اب سے دو سال پہلے میں نے ان کے جلسے میں جانے سے انکار کر دیا تھا انکار کیا مطلب میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے مانا کر دیا تھا کہ ہم نہیں جا پائیں گے آپ کے جلسے میں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پہلے سے ٹائم فکس ہوتا ہے پہلے سے ترتیب بنتی آنے کی تب جلسے میں جاتے ہیں ہم نے مانا کر دیا تھا بولا کہ آپ کی اسی چیز کا بدلہ آپ کو دھائی سو لائن میں لکھتر کے دیا ان لوگوں کے لئے میں پوچھتا ہوں کہ دھائی سو لائن میں آپ نے لکھا کیا کرنے کے لئے کیا مل آپ کو لائکس مل گئے ڈس لائک کم ہو گئے آپ کا آپ کے مزامین کو کہا وہ جنہیں اس بک میں ورلڈ ریکوڈ کے لئے آپ نے لکھا ہے لکھتے تو آپ لکھیں نا ان کو ہری دوار کی اس پی سٹی سو تنتر سنگھ کے خلاف جنہوں نے چھے دن تک آپ کو کاتنے کی بات کی گئی پچیس لاکھ لوگوں کو مسلمانوں کو کاتیں گے ابھی بات کی گئی دھرم سنسد اورگنائز کیا گیا ان کے خلاف کیوں نہیں لکھی آپ نے مزامین کیوں نہیں لکھا آپ نے آپ کے قلم میں طاقت کہا گئی آپ کا دماغ کیوں نہیں چلتا جیتے ننتایاگی کے اوپر کیس فائل ہوا انہوں نے کہا آپ کو آتنباد ہیں اور نام میں پربود پربودانن جی جو اس سنسد دھرم سنسد کے کو ارگنائز کا اسٹیبل کیا آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں لکھا ہے ہمت تو لکھ کر دکھائیے نا آپ ان کے خلاف نہیں لکھیں گے اپنے مسلمانوں کے خلاف جھگ جاتے اس کو کمزور کرنے کے لئے اب پتہ کیا کہا گیا وہاں پہ صاف لفظوں میں یہ کہا گیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پتیس لاکھ لوگوں کو جب تک ماریں گے یا مریں گے نہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور وہی پر یہ بات کہی گئی وہی پر اسی دھرم سنسد میں کی کلی زنگ ہونی چاہیے کلی زنگ انگریزی کا وڈ ہے روش کمار نے اپنے بھاشا میں اپنے ریپورٹ میں یہ لفظ استعمال کیا پربودان انجی نے کیا کہا کلی زنگ کی ضررت ہے بھارت میں کلی زنگ کا مطلب قتل کر 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 جن سنکھیا کو کم کرنا جیسے میان مار میں برما میں وہاں کے بدشت نے آنگ سانگ سوچی کے اشارے پر وہاں کے بدشتوں نے چھالیس ہزار مسلمانوں کو مار کر جلا دیا وہاں کی آبادی کم کی مسلمانوں کی ایسے ہی بھارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم اسی قڑور اور مسلمان چالیس قڑور ہے اس آبادی کو کم کرنا ہے تو کلی زنگ کرنا ہوگا پربودان انجی مہامندل ایشور رتنا گری مہامندل ایشور حریدوار کے اترا کھن کے اندر سترہ سے لے کر انیس دسمبر کے بیچ میں سن صد دھرم سن صد اورگنائز کیا گیا کیا آپ نے بہت اچھی بات ہے جیسے مسلمان جلسہ کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے شریعت کی بات کرتے امن کی بات کرتے بھائی چارے کی بات کرتے لیکن اگر کوئی اگر کسی پر الزام لگا کر اگر مخالب بات کرتا ہے تو وہ غلط کرتا آپ میں اور اس سوامی نرسنان انجی میں سوامی پربودان انجیوی میں انہا پورنا دیوی میں کیا فرق رہ جاتا ہے وہ بھی آپ کے خلاف بولتا ہے آپ بھی اپنوں کے خلاف بولتے ہیں تو یو آر لوک لائک دیٹ پرسن آپ سیم اسی طریقے پر آپ کی سوچ ہے آپ کا ماتھا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جیسے آج دشمنوں نے اسلام اس دیش میں مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لئے کیزنگ کے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سندہ ہزار چوبیس کے اندر جناب ہم اس دیش کے اندر سناتند دیو سناتند ویدک دھرم ہندو راستہ بنائیں گے یہ تیاری چل نہیں اور آپ کی کیا تیاری ہے مولانا عبداللہ کے اوپر بینڈ لگنی چاہیے مولانا عبداللہ اسے اسے بولتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب میں ایک طالب علم اسٹڈی میری اب بھی جاری لیکن میں میری جو سوچ ہے وہ پورے بھارت کے تقریباً پچاس فیصد ہمارے مسلم بھائیوں کی اور نون مسلم بھائیوں کی سوچ ہے کیا سوچ ہے کہ اس دیش کو سناتن سناتن ویدک سناتن دھرم ہندو راست نہیں بننا چاہیے اس سوچ کے اوپر عبداللہ بولتا ہے ہماری یہ سوچ ہے تقریباً آدھے پرسینٹ میں بھارت کے اندر ہندو مسلمان وہ ہے جن کی یہ سوچ ہے تو ہماری سوچ کے خلاف ہم اگر بولتے ہیں تو ایک تحریک ہے گویا کے ہماری ٹانگ کھچائی تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو پتا ہے پربودان انجی نے کیا کہا کہ ہاں ان کا بڑھ رہا ہے روز برود ظلم بڑھ رہا ہے دیکھیں ان کی آوادی بڑھ رہی ہے جناب پہلے تک تو یہ بات کہتے تھے کہ مسلمانوں کی آوادی گھٹاؤ جن سنکھیانی انترن قانون لاؤ اتر پردیش میں لائے بھی گئے اور آج ہی نرسنگھان انجی اور انہا پورنا دیوی جی اور پربودان انجی اور بہت بڑے بڑے نتابی تھے اس میں اور میرے بھائی واخیر کے اندر میں کون سا شطر چلانے کی ٹریننگ دی گئی ویڈیو لیک ہوا ہے اور کیا بات ہے کہ انہوں نے کی ڈاریکٹ صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اس دیش کو ہندو راشتہ بننا چاہیے اگر وحی پر کوئی ارگنائز ہوتا اگر میں اسی منچ میں ابھی بول دو کہ نہیں اس دیش کو مسلم راشتہ